میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے میرے سر پہ ظلم کا بھندہ ہے میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں میں موت کی خاطر زندہ ہوں میرے خون کا صورت چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پر ظلم کرو یہ لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو یہ اخبار بھی تمہارا ہے خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فرعون تو موسا بھی ضرور آئے گا میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے میرے سر پہ ظلم کا پھندہ ہے میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں میں موت کی خاطر زندہ ہوں میرے خون کا صورت چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پر ظلم کرو میں باغی ہوں میں باغی ہوں یہ دو نظمیں وہ نظمیں ہیں کہ جو عرشت شریف نے بہت مرتبہ نہ صرف میڈیا پر کوریچ کے دوران سنائی تھی بلکہ جب جب ان کی زندگی ان کے لیے تنگ کر دی گئی جب جب ان کی سانسیں ان کے لیے مشکل کر دی گئی تھی تب تب وہ یہ دونوں نظمیں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے عرشت شریف نے پاکستان کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف جو آواز حق بلند کی تھی وہ آواز حق وہ للکار ان کے سانس رک جانے کے بعد بھی کبھی خاموش یا رک نہیں پائے گی کیونکہ وہ ایک ایسی آواز تھی وہ ایک ایسا کلمہ حق تھا کہ جو دلوں کے اندر چھا گیا جس نے دلوں کے اندر جگہ بنائی جو دلوں کے اندر ہمیشہ رہے گا عرشت شریف پاکستان کا وہ نام تھا کہ جس نے نہ لشکر کی پرواہ کی نہ ہی سرداروں کی پرواہ کی جس نے نہ ہی جھوٹ کو سچ لکھا اور نہ ہی سچ کو کبھی جھوٹ بنانے کی کوشش کی اس نے اپنا خون مظلوم اس ملک اس ملک کی قوم کے لیے دے دیا وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے میرے سر پر ظلم کا پھندہ ہے پاکستانی قوم بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ آخر وہ کس کے بارے میں یہ بات کہا کرتے تھے کس کے بارے میں یہ بات لکھا کرتے تھے کس کے بارے میں یہ بات سوچا کرتے تھے ان کے وہ جملے پاکستانی قوم کبھی فراموش نہیں کر پائے گی جو انہوں نے کئی مرتبہ اس وقت بولے تھے کہ جب وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے وہ بہت مرتبہ کہا کرتے تھے کہ میں مرنے سے کب درتا ہوں میں موت کی خاطر زندہ ہوں میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پر ظلم کرو میں باغی ہوں میں باغی ہوں اللہ تبارک وطالعہ ارشد بھائی کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور جن لوگوں نے یہ ظلم عظیم کمایا ہے انہیں بہترین انجام سے دوچار کرے اگر آپ بھی ارشد بھائی کی شہادت پر افسردہ ہیں تو ان کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے گا موسیقا موسیقا